سارے لا مقا سے طلب ہوئی سوئے منتحا اچھلے نبی کوئی حق ہے ان کے اروج کی نحمدہو و نصل علی رسوله الكریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز سامین و ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز پروگرام سیاہ لا مقا کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان خواجہ عاشق حسین آپ کے خدمت میں حاضر ہوں جس نے میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں این این نیوز کی یہ خصوصی نشریات ہیں نبی کریم علیہ السلام کے میراج پاک کے حوالے سے آج ہم تفصیلی طور پر چند باتیں جو ہیں وہ آپ کے گوشت گزار کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین اس چینل کے توسط سے دنیا بھر کے جتنے بھی مسلمان بالخصوص کرونا وائرس میں مبتلا ہیں اللہ رب العالمین ان کو شفاء کاملہ اتا فرمائے میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بابرکت ساتھوں میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے علوہ رفعت شان اور بلندی اتا فرمائی تھی ان کے مختلف پہلوں کا ہم جائزہ لیں گے میراج کا لفظی مطلب جو ہے جو ہے وہ سیڑھی ہوتا ہے میراج کا لفظ اروج سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پستی سے بلندی کی طرف جانا عربی میں سیڑھی کو بھی میراج کہا جاتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے بھی خود احادیث کریمہ میں یہ لفظ ارشاد فرمایا فرمایا عوری جبی علی السما مجھے آسمانوں کی طرف جو لے جایا گیا تو میرے دوستو نبی کریم علیہ السلام کا یہ ایسا محیر الاقل موجزہ ہے جو چودہ صدیان گزر گئی ہیں اور آج تک لوگوں کے لئے حیرت کا باعث ہے نبی کریم علیہ السلام کو یاد رکھئے کہ زندگی میں چونتیس مرتبہ میراج ہوئی تیتیس مرتبہ میراج جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی طور پر ہوئی یعنی آپ نے خواب میں اللہ رب العالمین کے جلووں کا مشہدہ فرمایا ہے اور ایک مرتبہ جسم کی ان ظہری آنکھوں کے ساتھ جاگتے ہوئے آلام بیداری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالی کو بچش میں خود دیکھا ہے جاگتے ہوئے اللہ رب العالمین کا دیدار کیا ہے اس کو جو ہے وہ میراج جسمانی کہا جاتا ہے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں نہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج جو ہوئی تھی وہ جسمانی نہیں ہوئی صرف روحانی میراج تھی خواب میں آپ نے رب کے جلموں کا مشہدہ کیا دیکھیں اگر یہی بات ہوتی تو خواب میں تو آدمی بہت کچھ دیکھ لیتا ہے آدمی دیکھ لیتا ہے کہ میں فلان شہر گیاں ہوں میں ہوا خلا فضاء میں پرواز کر رہا ہوں میں فلان ملک کا صدر بن گیا ہوں جو کچھ مرضی دیکھتا رہے کوئی پابندی اس پہ نہیں ہے لیکن اگر یہی بات ہوتی تو کفار مکہ میں سے کوئی بھی میراج و نبی کا منکر نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعویٰ فرمایا وہ جسمانی طور پر میراج کا دعویٰ فرمایا تھا اور یہ بات جو ہے وہ شیخ محق کرحمت اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے کہ تیتیس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی میراج ہوئی ہے اور ایک مرتبہ جو ہے وہ جسمانی میراج ہوئی ہے لہٰذا اس میں اگر تطبیق کر لی جائے تو پھر اختلاف خود بخود ختم ہو جاتا ہے آگے چل کے ہم تھوڑا سا اس پر مزید کلام کریں گے میراج و نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیست کے گیارویں سال ہجنت سے دو سال پہلے ستائیس رجب المرجب کو منڈے کے دن سنوار کے دن جو ہے یعنی سنوار کی رات کو بلکہ نبی کریم علیہ السلام کو رب تبارک و تعالی نے یہ اپنا قرب خاص عطا فرمایا جب آقا علیہ السلام نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اپنی چچہ زہد بہن حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام فرما تھے اپنے دولت قدع میں کاشا انہیں اقدس پر کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس جبریل امین تشریف لائے اب یہاں پر بہت ساری باتیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں چونکہ عوام الناس زیادہ تر واقعات سننا پسند کرتی ہے تو میں تھوڑا سا واقعات کی طرف اشارہ بھی کرتا ہوں اس لیے کہ سالہ سال سے آپ یہ میراج شریف کے واقعات سمات فرماتی رہتے ہیں تو آدمی کے ذہن کے گوشوں میں اس کا پسی منظر محفوظ ہوتا ہے اس لیے میں چند باتیں زمنا جو نقاط ہوں گے وہ بھی ذرا ہائلائٹ کرنے کی کوشش کروں گا اب اندازہ لگائیے جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر اقدس کی چھت کھول کر تشریف لاتی ہیں حالانکہ جبریل علیہ السلام اس قدر پاورفل ہیں اور اس قدر ان کے پروں میں وسط ہے کہ اگر وہ اپنے دونوں پر کھول دیں تو زمین و آسمان مشرق و مغرب ان کے جو ہے وہ ان کے پروں میں سما جائیں چھے سو پروں کا مالک ہے اگر دو پر کھول دیں تو مشرق مغرب کو محیط ہو جاتے ہیں اور شبِ میراج جسدوں کا رہنما اور پیشوا ایک ہلکی اور معمولی سے سراخ سے کیسے گزر دیا تو اشک مچل کے جواب دیتا ہے کہ اے اقل اس لیے کہ جبریل آج حضور کے پاس خادمِ مصطفیٰ بن کے آیا تھا حضور کے در کا غلام بن کے آیا تھا اپنی ملکوتی اور اصلی شکل میں نہیں آیا تھا اپنی ہستی کو سمیٹ کر حضور کی بارگہ میں آزر ہوا تھا اس لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گھر کچھ مرتبہ چاہیے مٹا دے اپنی ہستی کو گھر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے جبرین علیہ السلام تشریف لائے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کر سوچ رہے ہیں کہ اب میں حضور کو کیسے بیدار کروں نبی پاک علیہ السلام کی کو زہر ہے جگانا ان کے آرام میں خلل دینا اس کی رب نے اجازت عطا نہیں فرمائی کہیں میرے محبوب کے آرام میں خلل نہ پڑے اور یار کی بارگہہ کی بیعد بھی نہ ہو جائے اللہ اکبر کیونکہ رب تبارک و تعالی نے باہر سے آواز دینے سے بھی منع فرمایا ہے محبوب وہ لوگ جو آپ کو حجرہ اقدس کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر بے وقوف ہیں بے اکل ہیں رب نے منع فرمایا اب جبریل مہو حیرت ہیں کہ یا اللہ کنڈی بھی نہ کھڑکاؤں دروازہ بھی نہ ہلاؤں آواز بھی نہ لگاؤں تو پھر مصطفیٰ کو کیسے جگاؤں رب کریم نے فرمایا ہے جبرائیل میں نے تیرے ہونٹ کافور کے بنائے ہیں یہ تیرے نوری ہونٹ جو ہیں وہ کافور کے بنائے ہیں وَعْمِزْ قَدْمَئِهِ میرے محبوب علیہ السلام کو قدموں کو بوسا دے تو جب جبریل امین علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسا دیا ہوگا تو مشام نبوت نے ان جو نوری جو کافوری ہونٹ تھے ان کی مشکو اور ان کی ٹھنڈا کو محسوس کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں مبارک کھول دی اب سوچنے کی بات ہے جبرائیل علیہ السلام جھک کے حضور کو بوسا دے رہے ہیں کتنے جھکے ہوں گے ہدھے رکو تک جھکے ہوں گے معلوم ہوا جھک کر بزرگوں کے قدم کو بوسا دینا یہ جبریل امین کی سنت مبارکہ ہے حضرت جبریل کے فیل سے یہ ثابت ہو رہا ہے اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے جب چشمان مبارک کھولی اور پوچھا کون ہے میرے حجرہ میں عرض کرتے ہیں جبریل ہوں رمایہ کیسے آئے ہو عرض کہ یا رسول اللہ رب تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے آپ کو بولا رہا ہے نبی پاک علیہ السلام اٹھے اور آپ گھر سے مسجد حرام میں آپ کو لائے گیا یا آپ تشریف لائے اور حتیم کعبہ میں آپ کو لٹایا گیا آپ فرماتے ہیں کہ ابھی تو جبریل علیہ السلام جو ہے یہیں حتیم میں کروٹ کے بال آقا علیہ السلام جب لیٹے ہوئے تھے جبریل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے اب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ لٹا دیا اور آپ کے سینہ اتھر کو چاک گیا قلب اتھر کو جو ہے وہ باہر نکالا اور پھر ایمان اور حکمت کے ساتھ اس کو بھر دیا گیا سونے کے تشت لائے گیا ایک تھال لائے گیا اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر کو نکال کر آب زمزم سے غسل دیا گیا ایمان اور حکمت کے ساتھ بھر کر پھر واپس اس جگہ پہ رکھ دیا گیا اب ذرا یہاں پر ٹھہر کر ایک بات سوچنے کی اور لائے کے توجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا شق صدر اس کو کہا جاتا ہے اور یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا اس سے پہلے بھی دو تین مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہو چکا تھا کل چار مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور قرآن کریم میں بھی اس پر شاہد عادل ملتے ہیں سورہ انشراح جو سورت علم نشراح بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم نشراح لک صدرک اے محبوب کیا ہم نے آپ کے لئے آپ کا سینہ مبارک نہیں کھول دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اتھر پر ٹانکوں کے نشان دیکھا کرتا تھا غور طلب بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وینٹی لیٹر پر نہیں لٹایا گیا مسنوئی طور پر دل نہیں لگایا گیا آپ کا قلب نکال لیا گیا موت واقع پھر بھی نہیں ہوئی آپ پھر بھی زندہ رہے اس قلب کو دھویا گیا آپ زمزم کے ساتھ دل نکالا گیا انسان پھر بھی زندہ ہے اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جو ہوتے ہیں یہ بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی اس سے آسطہ کی مستند اور درست صحیح سنت کے ساتھ حدیث مبارکہ ہے قلب اتھر کو جو ہے وہ دھو دیا گیا قلب نکال دیا گیا جو ہے آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا اپنی حیات کے ساتھ آپ موجود ہیں سوچنے کی بات تو ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ان ظاہری جسمانی آزا کے محتاج نہیں ہیں صحیح بخاری شریف میں مراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں اور حدیث نمبر تین آزار آٹھ سو ستاسی جو ہے حدیث مبارکہ یہ ہے اور اس کے علاوہ دیگر اور کئی حدیث مبارکہ میں جو ہے وہ یہ بات ہمیں موجود ملتی ہے اس سے معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات کے لیے جو نبی دل کا محتاج نہیں ہے وہ نبی اپنی حیات کے لیے کسی اور چیز کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے اور پھر اگر ہم اس بات کو جو ہے وہ تھوڑا سا آگے دیکھیں پھر آپ فرماتے ہیں کہ میرے لیے برراک کی سواری لائی گئی برراک ایک ایسا جانور تھا جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا سفید رنگ کا ایک جانور تھا برراک اسے کہا جاتا تھا برراک کا لفظ جو ہے وہ برک سے نکلا ہے اور برک عربی میں بجلی کو کہا جاتا ہے یعنی اس کی تیزی اس قدر تھی اس قدر وہ تیز رفتار تھی کہ جہاں تک حد نگاہ ہے جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہاں اس کا ایک قدم پڑتا تھا جب بلندی پہ چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے تھے نیچے اترتے ہوئے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے تھے یعنی دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ جو ہے وہ برابر رہتی تھی اس پر جو سواری جو بیٹھا ہوتا تھا اس سوار کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا اب اندازہ لگائیے جس نبی کی سواری کا یہ عالم ہے کہ حد نگاہ تک اس کا ایک قدم پہنچتا ہے اس نبی کی اپنی رفتار کا کیا عالم ہوگا ذرا یہاں پر میں ٹھہر کر ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں سوچنے کی بات ہے اب کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میراج پر برراک پر سوار ہو کر گئے کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رف رف پر سوار ہو کر گئے کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی فرشتے کے پر پر گئے کسی نے کہا کہ کوئی عرش کے ملکوت اور فرشتے آئے تھے وہ لے کے گئے تھے مختلف جو ہے وہ لوگوں نے اظہار خیال کیا لیکن حضرت شیخ سعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے فرماتے ہیں کوئی کہتا ہے حضور براک پہ سوار ہو کے گئے کوئی کہتا ہے رف رف پہ گئے کوئی کہتا ہے عرش کے جو فرشتوں کے پروں پر گئے مگر سنو میرا فیصلہ یہ ہے فرماتے ہیں بلغل علا بے کمال ہی میرے محبوب علیہ السلام بلندیوں پر پہنچے تو اپنے کمال نبوت سے پہنچے اجازہ نبوت سے پہنچے زور رسالت سے پہنچے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سواری کے مہتاج نہیں تھے اگر یہ سواری بھیجی گئی تھی رف رف ہے یا براک ہے تو یہ محض حضور کے پروٹوکول کے لئے تھا جیسے کوئی شاہی مہمان آتا ہے اس کے لئے بیٹھنا تو اس نے ایک گاڑی میں ہوتا ہے لیکن کئی گاڑیوں کا پروٹوکول بھیجا جاتا ہے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رف رف کے براک کے کسی تیج کی مہتاج نہیں تھے لیکن اقلی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر یہ چیزیں بھیجی گئیں تو آپ جو ہے محض آپ کے پروٹوکول کے لئے اور پھر ایک جگہ ایک وقت وہ آیا کہ جہاں جبریل علیہ وسلم بھی ان کی آخری حد ہو گئی وہ بھی آگے نہ جا سکے اور پھر جہاں پر فرشتوں کی بس ہو گئی رف رب بھی رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود رب تعالیٰ کے قرب خاص میں جب گئے آپ نے ایک قدم اٹھایا تو پانچ سو سال کا فاصلہ تائے ہو گیا اور کئی روایتوں میں آتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اس میں براک تھا اور کئی روایتوں میں آئے کہ اس وقت براک نہیں تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ اپنے زور رسالت سے گئے تھے اور زور رسالت سے واپس آئے تھے اللہ اکبر بہرحال میرے آقا علیہ وسلم کے لئے وہ سواری کا جانور حاضر کیا گیا اور آقا علیہ وسلم نے جب اس پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا اس کے قریب لائے قریب تشریف لائے تو وہ خوشی سے اچھلنے لگا اٹکے لیاں کرنے لگا جیسے وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا اب جبریل امین نے اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھا اور اس کو کہا کہ اے براک تجھے حیاء نہیں آتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت و کرامت والی ہستی کوئی توجہ پر سوار ہی نہیں ہوئی یہ سن کر براک جو ہے وہ پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کو خدم کر کے پرسکون ہو گیا اور علماء کہتے ہیں دراصل اس کی من کی مراد پوری ہو گئی تھی کہ وہ براک جو ہے اس لیے خوشی بنا رہا تھا کہ آج میری صدیوں کی جو میری مراد تھی جو میری حسرت تھی آج وہ پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے بعض روایتوں میں ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر براک ہونے سے پہلے ٹھائر گئے کہا کہ اے جبرائیل آج تو رب نے میرے لیے میراج کی یا اس لاکو لاوت ملاکوت کے مسافر کے لیے مجھے براک بھیجا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ جب میری امت قیامت کے دن بلوز حشر اپنی قبروں سے اٹھے گی اس وقت تو کوئی سواری ان کے لیے نہیں ہوگی ان کا کیا بنے گا تو پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ پریشان نہ ہوں قیامت کے دن آپ کی امت جو ہے ان کے لیے بھی سواریاں عطا کروں گا یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ قیامت کے دن ان کی سواریاں بنے گی اور جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے جن جانوروں کی قربانی کی ہوگی وہ بڑی خوبصورت شکل میں اس طرح کہ ان کے سونے کے سینگ ہوں گے چاندی کے بال ہوں گے بڑی خوبصورت شکل میں وہ سواری کے جانور موجود ہوں گے جس پر سوار ہو کر وہ میدان حشر میں بھی جائیں گے اور پل سرات کو بھی عبول کریں گے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سمنو ضحایاکم فا انہا علی السرات مطایاکم اپنی سواریوں کے قربانی کے جانوروں کو جو ہے اپنی قربانی کے جانوروں کو خوب فربا کرو موٹا تازہ کرو اس لیے کہ پل سرات پر یہ تمہارے لیے سواریاں بنے گی اللہ اکبر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں بھی امت کو نہیں بھولے اس وقت بھی گنہگار امت کو آپ نے یاد رکھا ہے اب نبی کریم علیہ السلام برراک پر سوال ہوئے اس شان کے ساتھ کہ آپ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوئے اور یہ جو سفر مبارک تھا وہ زہرے چودمی رات کا جو ہے وہ چاند نہیں تھا لیکن یعنی ماہ کے آخری شب تھے ستائیسویں کی رات ہے مہینے کے آخری راتوں میں سے رات تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شان سے سفر کیا جیسے رات کے اندھیروں میں کوئی نور چلتا ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ستر ہزار فرشتوں کے جلو میں جبریل امین کے جو ہے وہ ان کے ساتھ آپ سفر فرما رہے ہیں اور آپ بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو گئے جب آپ کی سواری چلی تو یہ فضا میں یہ نغمہ گونج اٹھا کہ باغ عالم میں باغ بہاری چلی محمد مصطفیٰ کی سواری چلی نبی کریم علیہ السلام آپ ایک جگہ پر اتر کر نماز پڑھنے کے لئے آپ کو کہا گیا تو آپ نے نماز ادا کی عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو معلوم ہے کہ جس جگہ پر آپ نے نماز ادا کی ہے یہ جگہ جو ہے وہ کون سی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بتایا گیا کہ یہ طیبہ ہے یعنی مدینہ منورہ ہے جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے طرف آپ کی جو ہے وہ ہجرت ہوگی پھر ایک اور جگہ پر آپ کو نماز ادا کرنے کے لئے کہا گیا پوچھا کہ یہ کیا ہے یہ کونسی جگہ ہے بتایا گیا کہ یہ تور سینہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ صلی اللہ و سلام سے کلام فرمایا تھا اسی طرح پھر ایک اور جگہ تھی جہاں نبی کریم صلی اللہ و تعالی و سلام جہاں پر اتر کر آپ نے وہاں پر نماز ادا کی تو پھر بتایا گیا کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ و سلام کی ولادت ہوئی تھی یعنی ان تین مقامات پر تو یہ مختلف اجائب قدرت کا جو ہے وہ مشاہدہ کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ و تعالی و سلام جو ہے وہ بیت المقدس پہنچے اب ذرا ہم اس آیت کریمہ پر وہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں میراج کے سفر کو بیان کیا گیا ہے اچھا یہاں پر سفر میرے موں سے نکل گیا حالانکہ اللہ تبارک بھی عبد ہی پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو اب سفر اور ہوتا ہے سیر اور ہوتی ہے سفر میں کلفت ہوتی ہے ذات سفر ساتھ لے جانا پڑتا ہے اور جو سیر ہوتی آدمی ریلیکس ہونے کے لیے کرتا ہے اس میں اور بھی بہت سارے فرق ہیں اے محبوب ہم نے آپ کو جو ہے سیر کروائی پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو اللہ اکبر یہ جس مصطفیٰ کی سیر کا یہ عالم ہے اس محبوب کے سفر کا کیا عالم ہوگا یہ زمین و آسمان تک جس کی سیر ہو رہی ہے تو اندازہ لگائیں ان کے سفر کا مقام کیا ہوگا اللہ اکبر تو بہرحال نبی کریم علیہ صلی اللہ و سلام نے راستے میں مختلف چیزیں جو ہیں آپ نے ملاحظہ فرمائی ان روایت میں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو سیر اس لیے کرائی تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں اب نشانیاں دکھائیں ان میں سے ایک نشانی مثال کے طور پر میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ و سلام کو آپ نے دیکھا سی مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ جب آپ شب مراج جو جا رہے تھے تو آپ فرماتے ہیں مرر تو بھی موسیٰ فہو یسل قائم فی قبر ہی اوکم آقال نبی صلی اللہ و سلام میں نے حضرت موسیٰ علیہ سلام کو دیکھا جب میں ان کی قبر انور سے گزرا تو وہ کھڑے ہو کر ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے موسیٰ شریف کی باب فضائل میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے عربی کا سفن ستائیس ہے تو وہاں پر یہ آقال صلی اللہ نے دیکھا کہ موسیٰ سلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں ہم تو سمجھتے ہیں جو بندہ اس دنیا سے چلا گیا جو دنیا سے چلا گیا اس کے لئے تو کوئی نماز نہیں ہے وہ شاید بعض لوگ یہ بھی گمان کرتے ہیں ماذا اللہ وہ مر کے مٹی میں مل گیا لیکن اللہ اپنی قدرت کا نظارہ دکھا رہا ہے اللہ اپنی نشانی دکھا رہا ہے کہ اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ نمازیں بھی ادا فرماتے ہیں فرمایا تمہاری زندگی الگ طرح کی ہوتی ہے اللہ کے پیغمبر کی زندگی الگ طرح کی ہوتی ہے اور مسکوہ شریف میں ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اکیل صلی اللہ نے اشاد فرمایا اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے پس اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور اپنی قبروں میں رزق دی جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ دیکھنا اور ان کا نماز پڑھنا یہ ایک اللہ تبارک وضا کے نشانی ہے جو رب نے فرمایا محبوب وضا نے آپ کو نشانی دکھائی ہے اس سے حیات مسلم ہو تو پھر صحی مسلم کی روایت ہمیں ماننا چاہیے صحی مسلم بنو اور صحی مسلم کو بھی مانو اپنا قیدہ بھی ویسا ہی رکھنا چاہیے اس پر آگے تھوڑا سا کلام کرتے ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریکہ ملتے ہیں ایک پقفے کے بعد امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے